اچھا ہمارے ساتھ حیدر عباس رزوی صاحب موجود ہیں مکم کا ذکر ہو رہا ہے اسلام علیکم حیدر صاحب علیکم اسلام سب پورا پینل بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر ہما بکائی ہیں شاہین سلاودین صاحبہ ہیں اور شوکت پراشر صاحب سلیم شیخ صاحب جاننا یہ چاہیں گے کل انشاءاللہ تعالی مکم منانے لگی ہے یوم تشکر کیا سنٹیمنٹ ہے اس وقت کراچی کا کیونکہ ہم نے تو اکثر یہ دیکھا ہے کہ جب مکم سلیبریٹ کرتی ہے اپنی وکٹری کو ایک ڈیر دن تو بڑی خاموشی رہی ہے شہر میں دیکھیں ہمیں ویکنڈ کا انتظار کرنا تھا اور اس کی پریپریشن کرنی تھی ہم نے اس کو اناؤنس کر دیا تھا کہ ہم سنڈے کو کریں گے وینیو کی تلاش تھی وینیو ہم نے جنہ گناون رکھا ہے انشاءاللہ کالیبریٹ کریں گے صحیح یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت جو رابطوں کا ذکر ہو رہا ہے کچھ کانفرمیشنز آ رہی ہیں کہ خالد مقبول صدیقی صاحب کا رابطہ ہو چکا ہے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ سے is that true خالد مقبول اور ایم کی ایم کا ڈیلیگیشن اس وقت لاہور میں ہے جی رابطہ نہیں لاہور میں ہے ملاقات ہونے والی ہے یا ہو چکی ہے ہونے والی ہے بھی ہونے والی ہے متوقع ہے اچھا جی تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں جھکاؤ پی ایم ایل این کی طرف پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف کس طرح ماملات آگے بڑھ رہے ہیں کچھ کہنا چاہیں گے دیکھیں بڑی انٹریسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں الیکشن میں جی اور جو سب سے بڑی تعداد ہے وہ انڈیپینڈنس کی ہے اب انڈیپینڈنس میں بھی دو طرح کے انڈیپینڈنس ہیں ایک انڈیپینڈنس ہیں جو پی ٹی آئی سے ریلیڈ کرتے ہیں اور ایک انڈیپینڈنس انڈیپینڈنس ہے جی جیسے مثال کے طور پر پی ایم ایل این کے بارہ ارکانے اسمبلی پورانے ایسے تھے کہ جن کو اس بار پی ایم ایل این نے ٹکٹ نہیں دیا تھا وہ انڈیپینڈنس لڑے اور بارہ جیت گئے اب جب وہ بارہ جیت گئے تو ان کے بارے میں یہ تیع ہونا ہے کہ کیا وہ واپس اپنی ہی جماعت میں جائیں گے یا کہیں اور جائیں گے صحیح جس میں سے تین یا چار نے تو اس کا اعلان بھی کر دیا صحیح اب جب وہ اعلان ہو گیا اور ابھی باقی انڈیپینڈنس کی صورتحال واضح ہونی ہے کہ کتنے انڈیپینڈنس ہوں گے اور کتنے ڈیپینڈنس ہو جائیں گے اور پھر کس کس کے ڈیپینڈنس ہوں گے صحیح تو وہاں پر آخری نمبر سامنے آئے گا صحیح جب آخری نمبر سامنے آئے گا تو اس کے بعد پھر وہ جماعتیں کہ جن کے اپنے اپنے نمبر ہیں جن کے کوئی ڈیپینڈنس یا انڈیپینڈنس نہیں ہونے تو ان کو پھر وقت ہوگا کہ وہ اس کے اوپر سوچے اور بات کریں صحیح اور ابھی تو ڈلی دور ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ حضب زائقہ جیسے کہتے ہیں نا کئی اجزاء کے لیے حضب زائقہ پھر چھڑکا جائے گا نمک پہلے اپنی ہنڈیا خود پکانی کی سب کوشش کر رہے ہیں نہیں دیکھیں ہماری جتنے نمبر ہونے تھے وہ ہو چکے صحیح باقی لوگوں کے کم زیادہ ہوں گے جی تو جب دوسرے اپنے معاملات تیہ کر لیں گے تو پھر ہم سے پوچھا جائے گا نا جیدی آپ کس کے ساتھ جانا چاہیں گے ایک سوال ملیں گے پھر آپ بھی سوال کرنا چاہیں گی اس بات پہ بھی بڑی ایک بحث شل رہی تھی یا کہیں سے اشارہ ہوا تھا پتہ نہیں شرارت تھی کہ یہ جو مذاکرات ہوں گے وہ کراچی میں ہوں گے یا لہور میں ہوں گے یعنی وہاں سے وفت یہاں آئے گا یا اب تو خیر آپ نے لہور کا روک کری لیا ہے تو اس کی کیا وجہ بنی مرحل سے شہباز شاہب الیکشن سے پہلے تو امکیوم کے دفتر آئے تھے اور اس سے پہلے ہمارے ڈسکشن ہو چکا تھا اور پہلے وہ لاہور گئے تھے امکیوم کا وفت آج سے تین چار مہینے پہلے پھر اس کے بعد ان کے ڈیلیگیشنز آئے پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب آئے میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ جب اینے دو سو بیالیس پہ جہاں سے مصطفہ کمال جیتے ہیں شہباز شریف صاحب کے نومنیشنز پہ تو اب وہ امکیوم کے دفتر میں ہی موجود تھے جب وہ سارے ڈسکشنز ہوئے اچھی ایک 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 ویشن چل رہی ہے میں ڈاکٹر ہمار بکائی کی طرف جانا چاہوں گے پھر سلیم شیخ صاحب بھی آپ سے ایک سوال کریں گے بس جی چھوٹا سا سوال ہے ایک تو یہ فرمائی ہے کہ جماعت اسلامی نے بہت strong statements دیئے اور پیپلز پارٹی نے بھی تشویش کا اظہار کیا بلاول بھٹو صاحب نے ایک left handed statement دیا کہ کراچی کا سیاست کا تو آپ کو پتا ہے بہرحال مبارک بات بنتی ہے آپ نے بہت سیٹیں لیے ان دونوں پر آپ کا کیا comment ہے جماعت اسلامی کی آج protest تھی اور statement آیا تشویش کا اظہار ہوا پیپلز پارٹی کی طرف سے دیکھیں ڈاکٹر ہاں میں تو سیاسی اتجاج اور جتنی بھی سلسلے میں مظاہر ہیں میں تو ان کا بہت بڑا قائل ہوں اور میں اس کی حمایت بھی کرتا ہوں یہ تمام سیاسی جماعتوں کا جمہوری آئینی اخلاقی حق ہے کہ وہ اتجاج کریں بس ایک امن و امان کی صورتحال ہے وہ زیر نظر رہنی چاہیے باقی تو ٹھیک ہے اچھا دوسرا یہ کہ جماعت اسلامی کی صورتحال یہ ہے کہ بلدیاتی اندخابات جو گزشتہ گزرے اس میں ان کو جو ٹوٹل ووٹ پڑا وہ سوچار لاکھ ہے ڈاکٹر ساب پوری بلدیات میں جب موجود نہیں تھی مٹیو ام کی طرف سے کھلی چھٹی تھی جماعت اسلامی کو ابھی آپ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کو گوگل کریں اور گوگل کر کے ان کا بلدیاتی انتخابات میں کراچی میں پڑھنے والا ٹوٹل نمبر آف ووٹ نکال لیجے اور اس کے بعد پھر دو ہزار پندرہ میں ام کیو ام کو بلدیاتی انتخابات میں ووٹ پڑھنے والا نکال لیجے بلکل بچہ آپ کا پوائنٹ آگیا آپ کا جو نیگو سیشنز ہیں اس وقت آپ نے کہا لہور میں موجود ہیں یہ سیکل آپ کے تین نکات پہ ہوں گی یا وزارتوں پہ ہوں گی دیکھئے بات یہ ہے کہ وزارتوں کا تو ہمیں بہت اچھی تاریخے سے اندازہ ہے کہ ان کی ڈیلیوری کیا ہو پاتی ہے یا کیا نہیں ہو پاتی ہم نے تو انتخابات ہونے سے پہلے دو مہینے پہلے اپنی جو آئینی ترامیم جو ہم نے پروپوز کی ہیں ڈیولوشن آف پاور کی فرام ڈی فیڈریشن ٹو دی پراغنس ٹو دی چٹی ٹو دی یو سی ٹو دی پیپل آف پاکستان وہ سب کے سامنے رکھے تھے ہر جماعت کے سامنے کہ جو جس کے لیے یہ قابل قبول ہے وہ ہمارے لیے قابل قبول ہے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ کراچی میں جس جماعت کا میر ہے اس نے قبول نہیں کیا ڈیولوشن نون نے نہ صرف اس کو خوشدلی سے قبول کیا بلکہ اس کو اپنے جو انتخابی منشور تھا اس میں ریفلیکٹ بھی کیا تو اب دیکھتے ہیں کہ کتنی سیریس نیس ہے اس میں اور اگر کوئی ایسی صورتحال ہو کہ اگر جماعتیں مل کر آپس میں کوئی حکومت بناتی ہیں تو پھر تو دوتے آئی اکثریت ہوگی پھر تو جو جی میں آئے چاہیں گے کریں گے مگر دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنے سنجیدہ ہیں لوگ نون نے تو اپنی سنجیدگی ابھی تک دکھائی ہے مگر آگے کیا ہوگا اس کے بارے میں ابھی حتمی طور پر نہیں کہ سکتا نون کو آپ کی ضرورت بھی زیادہ ہے نا نون کو ضرورت کے علاوہ پی ڈی ایم کا دور بھی نہیں بھولنا چاہیے وہاں تو اختلافات چلتے رہے یا میبی وہ کیمپین سے پہلے کا تاثر تھا پاسٹرنگ تھی سلیم شیخ صاحب ہمارے بیورو شیر فرم لہور حیدر بھائی سوال کرنا چاہیں گے جی سلیم صاحب حیدر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی جو ٹیم یہاں پر آئی ہے وہ شباشیر صاحب سے ملاقات کرے گی یا نواز شیر صاحب سے اور یہ ملاقات آج ہونی ہے یا کوئی ٹائم میں تبدیلی آگئی اور دوسرا یہ بتائیں کہ آپ جو ہے مسلمی قنون کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آسانی سے حکومت بنا لے گی اور اگر پیپرس پارٹی مسلمی قنون اور راہ پر کٹھے ہوئے تو وفاق میں تو آپ سارے کٹھے چلیں گے تو سیدھ میں جو ہے آپ کس طرح جو ہے وہ پیپرس پارٹی کے ساتھ ہوں گے یا پوزیشن بنچوں پر بیٹھیں گے کہ صاحب میری یہی گزارشتی اپتدائی بھی کہ ابھی انڈیپینڈنس کو کا نمبر سیٹل ہونے دیں پھر اس کے بعد چیزیں کلیر ہوں گی صحیح بلکل صحیح اچھے ایک شاہین صاحب ابھی سوال کرنا چاہ رہی ہے جی ماہم السلام علیکم حیدر رزوی صاحب شاہین صلاح دیں شاہین بھا جی کیسے ہیں ٹھیک تھاک ہیں خریت سے ہیں آپ لوگ تو بڑے عرصے بعد آز آواز آپ لوگ کی سنائی دے رہی ہے ویلکم باکٹیو بری مرکل ارینہ میرا سوال یہ ہے کہ پہلے ایک دمانے میں آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے نون لیگ کے ساتھ تھے اس کے بعد آپ لوگ پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ آئے پھر اب آپ نون لیگ کے ساتھ دکھائی دے رہے ہیں مجھے یاد ہے جب آپ لوگ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوا تھا پہلے مہدہ تو آپ لوگ نے کہا تھا کہ ہمارا اچھا اجسپنٹ ہوگا اس کے بعد جب آپ لوگ کا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا تو آپ نے کہا کہ ہم سندھ میں رہتے ہیں کوئی اگزسٹ کرنا ہے تو ہمیں پریفرنس دینا پڑے گی سندھ میں پیپلز پارٹی کو اب آپ لوگ واپس مسلم لیگ نون کی طرف دیکھ رہے ہیں میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے آپ کس کے ساتھ ایٹیز ہوں گے کس کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کراچی کے انٹرسٹ کو بہتری ملے گی اور تقویت ملے گی آپ لوگوں کو بھی سندھ والوں کو بھی کراچی والوں کو بہترین سوال ہے آپ کا اور ابھی گزشتہ پندرہ برس جو گزرے اس میں تیرہ برس پیپلز پارٹی نے بلا شرکت غیر حکومت کی ہے اور اس سے پہلے جو MQM کی ان کے ساتھ پولٹیکل الائنمنٹ تھی اس کے جو نتائج ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں اور اس صورتحال میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا ایک رولر کوسٹر رائیڈ رہا ہے ہم کے ساتھ وہ کوئی بہت مزیدار نہیں گزرا ہے اور اگر ہمارا جھکاؤ آپ یوں کہلیں کہ اکتفاق سے شروع سے ابھی تین مہینے پہلے سے جو صورتحال سامنے آئی ہے اگر پی ایم ایل ان کی طرف ہے تو اس کے ریزنز ہیں ایک تو یہ کہ وہ ہمارے کمپیٹیٹرز نہیں ہیں سندھ میں یا آربان سندھ میں تو جو کمپیٹیٹرز ہیں وہ تو ہمیں پلٹیکلی سوٹ کرنا ان کا قدرے مشکل اور قدرے کم ہوتا ہے کمپیٹیٹرز کے ساتھ سوٹ کرنا اور نون کی کوئی اتنی بڑی پریزنز سندھ میں ہے نہیں اور جی ڈی اے نے بھی جس طریقے سے الیکشن میں پرفارم کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو اس میں ہماری توقع یہ رہے گی کہ اگر ہمارے ترامیمی بل پاس ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارے پاس پرفارم کرنے کو ایک بڑا گراؤنڈ ملے گا ہمیں اور خاص طور پر جو اس کی شک ہے کہ این اف سی سے جو بجائے شوبے کو پیسے جانے کے برائے رات شہروں میں جائیں گے پورے ملک میں تو زائر شہروں کو اس کا فائدہ ہوگا یہ تو دور کی کوڑی ہے نا ایدر ازیدہ شاہین اگر اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات ہو رہی ہے بہت عرسے بات اگر آپ کی جو کونسٹوشنل امینڈمنٹس یا روتین کاتھی اجینڈا ہے آپ کا اگر وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوا تو پھر آپ کسی کے بھی ساتھ نہیں جائیں گے دیکھئے نون نے تو اس پر اپتدا ہی میں اپنی حمایت نہ صرف دکھائی بلکہ کیونکہ آپ چیزوں کو critically analyse کرتی ہیں I know you well آپ پرانے نون کے وہ اٹھا کے دیکھ لیجے انتخابی منشور اور اس مرتبہ کا انتخابی منشور اٹھائیے اگر آپ اس میں local government کو compare کریں گی صرف اس ایک subject کو تو اس بار نون نے بڑی تبدیلیاں کی ہیں اپنی جو local governance کے بارے میں جو ان کی ایک point of view تھا اس میں بڑی حیرتنگیز تبدیلیاں ہیں تو اگر ابھی تک ان کا intent یہ ہے اور انہوں نے اس کو reflect بھی کر دیا اپنے جو ادخابی منشور میں یا political یا اپنا electoral manifesto میں تو یقین یہ ایک حوصلہ عفضہ بات ہم ازیوم کریں آپ کا جھکاؤ نون کی طرف ہے بڑا کلیرلی یہ تو اسیوم نہیں کر رہے ہیں تو کلیرلی ہے لیکن جھکاؤ کے ساتھ اس میں ایک بڑی اہم ذمہ داری یہ بھی ہوگی کیونکہ گزشتہ تین ٹرمز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزارت عظمہ کی کرسی میں کچھ خاص بات ہے کہ اس پر جو بھی عظم کراچی میں بھی وقت گزارے اللہ کرے کہ جو وزیراعظم پاکستان بنے وہ اس کراچی والوں کے درد کو سمجھے کیونکہ مینڈیٹ تو کراچی سے ماضی میں بھی لوگ لیتے رہے مگر افسوس کہ کراچی کا رخ کرنے کو بلکہ چوبیس گھنٹے بھی نہیں گزرے حیدر بھائی حیدر بھائی اسی دعا کے ساتھ اور ہم سب کی طرف سے مبارک بات کہ آپ نے ماشیلہ اتنی سیٹے لیے ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں تو ہم بریک سے واپس جی کچھ کہہ رہے ہیں آپ ایک اور ٹی وی کو دینا ہے پھر شاکت صاحب سوال لے لیتے ہیں پھر جلدی سے جی ہے اسی صحیح سوال آپ کو کر رہا انہوں نے کہا اتنے عرصے کے بعد آپ کی آواز سن رہے ہیں یہ کیا ماجرہ ہے آپ کی آواز اتنے عرصے بعد کیوں سنائی دی عامر خان کی آواز بھی نہیں آرہی وسیع مختر صاحب کی آواز بھی نہیں آرہ یہ کیا چکر ہے حضور مجھے تو آپ کو پتہ ہی ہے کسی سے ڈھکا چھپا کیا ہے کہ میں مجبور تھا پانچ برس جلا وطن رہنے کے لئے دھائی برس کینیڈا میں گزرا دھائی برس میرا دبائی میں گزرا اس کے بعد میں پاکستان آیا تین سال سے پاکستان میں ہوں اور آتے ہی میری طبیعت خراب ہوئی پھر میری والدہ کی ایک پرولانگ طبیعت خراب رہی اس کے بعد ان کا انتقال ہوا ایسی صورت حال میں میڈل کلاس لوگوں کے لئے معاشی مجبوریاں اصل میں الیکشن کے حوالے سے میرا تو یہ کانٹیکس ہے کہ الیکشن میں بھی آپ نظر نہیں آئے نا حضور یہ تو میں ہر چینل پر کھولے عام بتا چکا ہوں کہ میری دوہری شہریت ہے اور دوہری شہریت کا قانون ہے وہ میری آلے آیا اس میں اپنی نیشنالیٹی اس کو جب رناؤنس کرنے گیا تو مجھے پتا چلا جناب اس میں چودہ مہینے لگیں گے رنانسیشن کو حاصل کرتے کرتے سیدھ اپنے رنانسیشن کو حاصل کرتے کرتے مجھے میری مجھے مجھے چھپانے کی کیا بات ہے کوئی دوری شریعت حاصل کرنا کوئی شرم کی بات تو نہیں ہے لیکن بتانا مشکل ہوتا ہے جب سیاست میں ہمار جی ہیدر بھائی ہمار بھائی شکریہ وقت دینے کے لئے مجھے بار بریک کیلئی بڑی مزیدار گفتگوتی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور واپس آکے سنٹینیو کرتے ہیں